بڑی خبر آپ کو بتا دیں آج ہمارچل کیابنیٹ کی اہم بیٹھک ہوگی ویدان سبا ستر کے بعد کیابنیٹ کی بیٹھک ہوگی اور اس بیٹھک میں کئی بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں راجل سچی والے میں آج شام تقریباً ساڑھے پانچ بجے ہمارچل منتری ونڈل کی بیٹھک ہونے والی بیٹھک میں کئی بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں راجل سچی والے میں شام ساڑھے پانچ بجے ہمارچل منتری ونڈل کی بیٹھک ہوگی بڑا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کافی اہم یہ بیٹھک ہے آج ہونے والی ہمارچل منتری ونڈل کی بیٹھک شام تقریباً ساڑھے پانچ بجے ویدان سبا ستر کے بعد اس بیٹھک کا وقت رکھا گیا ہے پردیپ تھاکور شملہ سے ہمارے بیورو چیپ بنے ہوئے اس خبر پر تمام آہم جانکاریوں کے ساتھ پردیپ کافی اہم بیٹھک ہے منتری ونڈل کی آج شام جو آئیو جیت ہونے والی ہے تقریباً ساڑھے پانچ بجے بہت ممکن ہے پردیپ کی کئی اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں اس بیٹھک میں بلکل دیکھیں بیدان سبا ستر کے بعد یہ بیٹھک ہونی ہے اور جیسے چیوالیے میں ہی بیٹھک ہو رہی ہے تو ایسے میں اس میں کئی بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں ایک تو جو ستر ہے اب لگ وقت دو سے تین دن کا بچہ ہوا ہے چھے تاریخوں وجہ ستر کی سماپتی ہونی ہے اس طوران اگر کوئی بیدھیک ابھی لانے باقی ہیں کیونکہ کچھ بیدھیک آج صدر میں رکھے جائیں گے کچھ لانے باقی ہیں تو سببتہ ان کو بھی کیابنٹ کی اپروبر آج ملنی ہے اس کے ساتھ جو بجٹ گوشنائیں ہوئی ہیں ان میں بھی اب باری باری کر کے ان کو کیابنٹ سے منظوری دلائی جائے گی تاکہ ان یوجناؤں کو دھاتر پر اتارا جا سکے کرمچاریوں کی اوڈ پینشن سکیم جس کا پہلے بھی کیابنٹ میں جو ہے اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ اپریل مہینے سے اب کرمچاریوں کا جو انشتان ہے کرتا تھا وہ کتنا بند ہو جائے گا تو یعنی جو اپریل مہینہ ہے اس کی سیلری اس مہینے کے جو انتمیانی ہے تو اس کا انشتان اس بار کرمچاریوں کا نہیں کٹے گا اور کس روپ میں یہ نہیں کٹے گا اور ساتھ ہی اس کا اس کی جو ایسو پی ہے وہ کس طرح کی ہوگی اس کو لے کر ابھی تک کچھ ہی فائنل نہیں ہوا ہے تو سببتہ آج جو پینٹ بیٹھا تھے اس میں ایسو پی اس میں تیہ ہوگی کہ کس طرح سے کرمچاریوں کو یہ پرانی پینشن بحال ہوگی ان کا انشتان کتنا کتنا ہے اور اگر ان کو پینشن دینی ہے تو کس روپ میں پینشن دینی ہے کیونکہ چرچہ یہ بھی چل رہی تھی کہ جو کینڈر سرکار کے پاس جو پیسہ پڑا ہے وہ باپس نہیں دے گی ہمچل سرکار کو تو اس تھی میں ہمچل کیسے پینشن دے گا کیونکہ دبل پینشن اس تھی میں ہو سکتی ہے یعنی جو کینڈر میں کینڈر کی طرف سے جو ایمپی ایس کا ایمپی ایس کے تحت پینشن ملتی ہے وہ الگ سے ہے اس کے ساتھ جو پرانی پینشن وہ الگ سے ہے لیکن اس کی ایس او پی کیا ہوگی کس روپ میں کتنا پیسہ جو ہے کرمچاری کو ملے گا یہ تمام مسئلے ہیں جس پر چرچہ آج ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جو گھوشنائیں ہیں دودھ کرتنے کی بات ہے یا پھر جو دھیاری بھیانے کی بات ہوئی ہے نئے سنستانوں کو لے کر نوکریوں کو لے کر بھی باتیں بجٹ میں ہوئی ہیں تو اس قیمیت بیٹک میں یہ بھی چرچہ ہو سکتی ہے لیکن مکہ طور پر اگر بات کریں تو کرمچاریوں کے مدے ہیں کچھ ایک اور اس کے ساتھ ساتھ بیدھے کو لے کر چرچہ ہونی ہے کیونکہ پانچ بجی بیٹک ہونی ہے تو زیادہ لمبی بیٹک نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے فیصلے جو راجعہ سرکار نے پور میں لیے ہیں ان کو لے کر بھی چرچہ ہو سکتی ہے دی نوٹکریشن جو ہوئی ہے کیا اب کس طرح سے سنستانوں کو بھال کرنا ہے یہ تمام مسئلے اس کی بیٹک میں جو مدے آپ نے گنا ہے یہ کئی وقت سے چرچہ میں بھی ہیں اور ان مدوں کو لے کر سب کی نگاہیں میں بھی ہیں کیا واقعی کوئی بڑے فیصلے ان تمام معاملوں میں لیے جا سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ کمچاریوں کے روزگار پر آپ نے بات کی پردیب کیا اس سب میں سب سے ہم مدہ یہی ہو سکتا ہے بلکل دیکھئے جو ابھی تک لگ رہا ہے کیونکہ ابھی مکہ منتری نے شمزہ لوٹنا ہے ڈلی میں ہیں اور اس کے بعد ان کو فائنل ایجنڈا پہلے بتایا جائے گا جو عدی کاری ہوں گے جی ای ڈی جو سامانیہ پر شاہشن بھی بھاگ ہے وہ ان کو فائنل ایجنڈا بتائے گا کہ یہ مدے ہم آج کے عبیت میں رکھنے جا رہے ہیں تو اس میں کون سا مدہ مکہ منتری چنتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرمچاریوں کا جو مدہ چل رہا ہے پرانی پینشن بھالی کا حالانکہ ہمارچال سرکار نے پہلے ہی پہلی کیمنٹ میں ہی پرانی پینشن بھال کی ہے لیکن پرانی پینشن دی کس روپ میں جائے گی اس کو لے کر ایک ایس او پی بننی تھی اور اس ایس او پی کے تحت ہی وہ پینشن بھال ہونی ہے لیکن اس کے ساتھ سہسلہ یہ بھی ہوا ہے کہ اپریل مہینے سے کرمچاریوں کا جو انشتان کرتا ہے یعنی نیو پینشن سکی میں انشتان کرتا ہے اس میں کچھ سرکار کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ کرمچاریوں کی طرف سے اپنی طرف سے انشتان دیا جاتا ہے جو کرمچاریوں کی سیلری کا دس پردشت کے قریب تو یہ جو انشتان کرتا ہے تو اس میں کیا اس کو کس روپ میں جو ہے اس کو کندر سرکار سے باپس آنا ہے کیونکہ آٹھ ہزار کورٹ کندر کے پاس ہے تو کندر لگتار منع کر رہا ہے اس چیز کو لے کر کہ ہم اس پیسے کو نہیں دے سکتے ہیں یہ ایک پرانے ایگریمنٹ کے تحت ہی ہمارے پاس جمع ہوا ہے لیکن راجہ سرکار پہلے ہی تحت کرتا ہے کہ اپنے مہینے سے کوئی انشتان نہیں کرتے گا تو کس ستی میں جو پینشن ملنی ہے کرمچاریوں کو جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو کس روپ میں پینشن دی جائے گی اس کی ایک ایسو بھی بننی ہے یعنی جو انپی ایس کی جو پینشن کو مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی پینشن میں وہ کیسے دی جانی ہے کیا اس میں کچھ پیسہ کتے گا یا اس کو کیسے جو اس کا پورا ایک میکنیزم تیار ہوگا تو اس کو لے کر جو ایسو بھی بننی ہے اس کو سمبتہ آج کے لئے سے منظوری مل رہی ہے مل رہی ہے